اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم شمر شمر کیوں بنا وائی شمر بکم شمر اس کے اندر دو تین صفات ہیں بوری صفات اس کے اندر حسد حسد شمر کے اندر حسد تھا حسد انسان کو شمر بناتا ہے سب سے زیادہ حسد کن میں ہوتا ہے حکمرانوں میں ہوتا ہے صاحب منصب میں ہوتا ہے مالداروں میں ہوتا ہے خواتین میں ہوتی ہیں اور آخر میں مولویوں میں ہوتے ہیں شمر حسد کے وجہ سے وہ شمر بنا یا ابن ساتھ جلتا تھا کہ اس کو مجھ سے زیادہ مقام نہ مل جائے یہ وجہ ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے خون میں اس میں ہاتھ ڈالا دوسری صفت دوسری صفت شمر میں مال کی لالش اس کے اندر مال کی لالش تھا مال کے لئے وہ یہ سب کچھ کیا تیسری صفت شمر میں یہ تھی کہ یہ قوم پرست تھا قوم پرست انسان کو شمر بنا دیتی ہے کہ خود کو افضل میں خود کو افضل سمجھوں اپنی قوم کی وجہ سے جس معاشر میں قوم پرستی کو بڑھایا جائے ملک قومیں تواح ہو جاتی ہے قوم پرستی کی وجہ سے ہیں بنگلہ دیش بنگلہ دیش کیوں بنا قوم پرستی کی بنیاد پر یہ قتل ہوا غارت کراچی میں کسی خاتون نے خود کو بم سے اڑایا تھا نا اڑائی تھی نا کراچی میں خود کو کسی خاتون نے بم سے اڑا دیا تھا پڑی لگی خاتون تھی پی ایش ڈی ہولڈر شوہر ڈاکٹر تھا لیکن قوم پرستی انسان کو شیطان بناتی ہے اسی قوم پرستی سے انسان معاشر میں زوال پیدا کرتا ہے اسی طرح فرقہ پرستی مذہب پرستی شخصیت پرستی تنظیم پرستی لیڈر پرستی یہ انسان کو توبہ و برباد کر دیتی ہے اللہ تعالی ہمیں ان برے صفحات سے پچا کر رکھئے